تو کچھ چیزیں میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قائد عظم اور فلسطین کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور چھبیس اگست انیس سو اٹھتیس کو قائد عظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے پورے ہندوستان میں یوم فلسطین منایا تھا چھبیس اگست انیس سو اٹھتیس تئیس مارچ انیس سو چالیس کی جو قرارداد ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک علیہ دا بطن کا مطالبہ کیا دوسری جو قرارداد تھی اسی موقع پہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو اس قرارداد میں فلسطینیوں کی حمایت کی گئی اور آٹھ دسمبر انیس سو سنتالیس کو جب پاکستان بن چکا تھا تو قائد عظم نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کے نام ایک ٹیلیگرام میں کہا کہ فلسطین کو تقسیم نہ کیا جائے ورنہ تاریخ اقوام عالم کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور اپنی وفات سے کچھ ہفتے پہلے سات اگست انیس سو اٹھالیس کو عید کے پیغام میں قائد عظم نے کہا فلسطین انڈونیشیا اور کشمیر میں طاقت کا ڈراما ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور انیس سو تیتیس سے انیس سو سنتالیس کے درمیان آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطینیوں کے حق میں اٹھارہ قراردادے منظور کی اٹھارہ قراردادے منظور کی موسیقی